بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد شلاللہ تعالی علیہ وسلم نبی و رسولہ آج میرا عنوان ہے بدعس سے کیا مراد ہے کچھ لوگ صرف اس ایک حدیث پاک کو پکڑ کر فتوہ لگائے جا رہے ہیں امت میں انتشار پیدا کر رہے ہیں بیلا سوچے سمجھے ہر بدعات کو ناجائز و حرام کہہ کر امت میں آگ بھڑکا رہے ہیں وہ لوگ جو بیلا سوچے سمجھے ہر عمر مستحسن اور مستحب کو بدعات قرار دیتے ہیں اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْقُدَى قُدَى مُحَمَّدٍ شَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالًا ترجمہ ہے یعنی بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اور بہترین کام وہ جو نیا ہو اور ہر بدعک گمراہی ہے یہ حدیث مسلم شریف نسائی شریف اور ابن ماجہ شریف میں مرکوم ہے جبکہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامینِ علیہ اس حدیث کی علاوہ بھی موجود ہیں جن کی روشنی میں صورت حال بلکل واضح ہو رہی ہے صحیح مسلک کا تعیم ہو رہا ہے ایکہ کے حق اور ابتالِ باطل کا فریضہ انجام دیا جا سکتا ہے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ من احدسا فی امرنا حازا ما لیسا منہو فہوا ردن یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے اس کا ترجمہ ہے کہ جس نے ہمارے دین میں ایسی نئی چیز ایجاد کی پیدا کی جو دین میں سے نہ ہو دین کے وصول میں سے نہ ہو وہ مردود ہے بیکار ہے وہ بلتو ہے اس حدیث سے بات واضح ہو گئی کہ بری بدعت وہ نئی چیز ہے جو اسلامی وصولوں سے ٹکرائے اسلامی قانون کے خلاف ہو یعنی ہر بدعت بری چیز نہیں ہے ہر نئی چیز تو بدعت ہے لیکن ہر نئی چیز ہر بدعت یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ وہ ہی ہے جو اسلامی وصول سے ٹکرائے کیونکہ اللہ کا نبی نے فرام ما لیسا منہو جو دین میں سے نہ ہو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز بدعت ہو لیکن اسلامی وصول کے خلاف نہ ہو اسلامی قانون کے خلاف نہ ہو اب اسے کرنا جائز ہے یا نہیں اب اس سلسلے میں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہیں ملاحظہ کریں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا من سننا فی الاسلام سنتا حسنا فلہو اجر ہا و اجر من عملا بیہا بعدہو من غیر این قصہ من اجور ہم شیئیتوں کیا مطلب کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائز کیا صحابہ نے گرچے نہیں کیا تابعین کے دور میں گرچے وہ کام نہیں پاہ گیا لیکن وہ کام بھی نفس سے ہی اچھا ہے تو اللہ کے نبی نے اس حوالے سے فرمایا من سننا فی الاسلام سنتا حسنا فلہو اجر ہا و اجر من عملا بیہا بعدہو جس نے اسلام میں اچھا طریقہ اجاد کیا تو اجاد کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا فلہو اجر ہا اس کو اس کا اجر ملے گا اس کو اس کا سواب ملے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا مثال کے طور پر مرو وجہ ملاش شریف جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مساجد و مدارس کی بلند امارات دستار بندی وغیرہ وغیرہ یہ وہ کام ہے مرو وجہ طریقے پر دور صحابہ میں نہیں ہوئے لیکن یہ کام پھر نفس ہی اچھا ہے کیونکہ ملاش شریف میں حضور کی سیرت بیان ہوتی ہے ناش شریف پڑھی جاتی ہے اور اللہ کا اللہ تبارکہ تعالی کی تعریف و توسیب بیان ہوتی ہے یہ تو پھر نفس ہی اچھا کام ہے ایسے جلوس محمدی میں نات پڑھی جاتی ہے حضور کی سیرت بیان ہوتی ہے حضور کے نام سے لوگ دورہ کر کے لوگوں کے ذہن و دماغ میں حضور کی ولادت کا دین بسا دیتے ہیں یہ تو کام پھر نفس ہی اچھا ہے حضور نے فرمایا کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا اگر وہ کام پھر نفس ہی اچھا ہے وہ جائز ہے اس میں ثواب بھی ہے تو لہٰذا آج سے یہ کوئی نہ کہنا آج سے کوئی یہ نہ کہے کہ جلوس جو نکال رہے ہو کیا صحابہ نے نکالا تھا ملاد جو منا رہے ہو کیا صحابہ نے منایا تھا بلند عمارت جو بنا رہے ہو کیا صحابہ نے بنایا تھا مدلسے بچے جو فارغ ہوتے ہیں دستار بندی کرتے ہیں کیا صحابہ نے کیا یہ نہ کہنا صحابہ نے گرچے نہیں کیا تو کیا ہوا کام اچھا اس لئے کیا جائے گا ہاں جو کام پھر نفس ہی برا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اسلام میں بورا طریقہ اجاد کیا تو اس پر اس کا بنا ہے مثال کے طور پر قبروں کو سجدہ کرنا یہ اسلامی وصل کے خلاف ہے اور یہ بورا طریقہ ہے پیر کو سجدائے تعظیمی کرنا ہے یہ اسلامی وصل کے خلاف ہے اور بورا طریقہ ہے انگلی میں پانچ پانچ انگوٹھیاں پہننا یہ اسلام کی خلاف ہے اور بورا طریقہ ہے تو اگر کوئی یہ کام کرتے ہیں یہ ناجائز و حرام ہے یہ بدعتے سے کیا ہے اور وہ کام جو اسلامی وصل کے خلاف نہیں ہے صحابہ نے کیا ہو کہ نہ کیا وہ پی نفس جائز ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے تو خود فرمایا اسلام میں جو بھی اچھا کام ہوگا کرنے والوں کو اس کا سواب ملے گا اس کو دیکھ کر جو بھی اگلائیں کو کام کرے گا اس کو بھی اس کا عجرے ملے گا اور اللہ کے نبی یہ بھی فرمایا مَا رَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَوَعِنْدَ اللَّهِ الْحَسَنَ جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے تو ملاد شریف کا منانا جلوس محمدی نکالنا سننی اجتما کرنا یہ وہ کام ہے جسے مسلمان اچھا سمجھتے ہیں تو یہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے قبروں کو سجدہ کرنا پانچ پانچ انگوٹھیاں پہننا سجدہ تعظمی کرنا یہ وہ کام ہے جسے مسلمان برا سمجھتے ہیں اس لئے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طریقے سے ابن ماجہ شریف اور ترمزی شریف میں ایک حدیث موجود ہے عن سلمانہ قَالَ سُوِلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا سَلَّمُ عَنِ السَّمَنِ وَالْجُبُونِ وَالْفِرَائِ قَالَ الْحَلَالُ مَا حَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَحَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَاوَ مِمَّا عَفَعَنْهُ یعنی حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے جھی پنیر اور نیل گائے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام ہم ان چیزوں کو کھا سکتے ہیں یا نہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنے کتاب میں حلال قرار دیا اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنے کتاب میں حرام قرار دیا اور جس چیز کے بارے میں خاموشی اتیار فرمائی وہ ان چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ نے معافی دی یعنی اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی حرام ہوئی ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال کہا اور جسے اللہ نے حلال و حرام کچھ نہیں کہا اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اسی لئے وہ لوگ جو جلوس محمدی کو اور ملاد مصطفیٰ کو سنی اجتماعات کو قیام کو اور سلام کو ناجائز کہتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ قرآن سے اور حدیث مصطفیٰ سے دکھائے کہ اللہ نے اسے کہاں حرام لکھا ہے جب اللہ نے اسے حرام نہیں کہا آپ کون ہوتے ہو اسے حرام کہنے والے اور جب اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا من سننا فی الاسلام سنتا حسنا جو اسلام میں اچھا طریقہ رائع کرے گا تو فلوہ اجروہا تو اس کو اس کا عجر ملے گا اور اس کو دیکھ کر جو اس پر عمل کرے گا اس کو بھی اس کا عجر ملے گا تو قیام یہ فی نفسی اچھا کام ہے درود فی نفسی اچھا کام ہے ملاز شریف فی نفسی اچھا کام ہے جلوس محمدی فی نفسی صحیح کام ہے اور اس کے علاوہ اہل سنت میں جو باتیں پائے جاتی ہیں وہ سارک باتیں فی نفسی اچھا کام ہے اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ان حادیث کو بیان کرنے کے بعد چند باتیں واضح ہو گئی ایک طرف تو اہل سنت پر بدعات کا بیجا فتوہ لگانے والا طبقہ موجود ہے تو وہیں دوسری طرف بدعاتی لوگ بھی پائے جاتے ہیں بدعاتی لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو بدعات میں مبتلا ہیں ہم اہل سنت کا ان بدعاتیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بیجا فتوہ بازی کرنے والے طبقہ سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے السلام علیکم موسیقی موسیقی